درود بھائی جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ کر کہیں امام الانبیاء کی ذریعیات کے بعد افضل الخلق بعد الانبیاء خلیفہ بلافصل جناب سیدنا صدیق اکبر نے قانون بنایا فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ حضور کے تبرکات ہیں یہ اسلام کے تبرکات ہیں ہم ان کی دیارت کریں گے ان کو جنگ میں نہیں بھیجیں گے لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا کہا آج بدری ہو یا غیر بدری ہو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یمامہ میں پہنچے کیونکہ فتح باب نبوت پہ ایس طرح تھا نہیں بھائی کراچی ہوئے تھے پھر اے آواز تھا جناب او روے تھا کادیان تھا او جناب جڑے اندر تھے بار اندر اور باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہیں ان کے کانوں کے پردے پھاڑ کر کہے کہ حضور کے غلام گولڈن جبلی منا رہے ہیں اگر پہلے قربانی ہیں ہوئی ہیں تو اس سے سو گناہ زیادہ دے کر یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ حضور کے لشکر کو کٹ کر کہا فتح باب نبوت پہ حضرت براہ بن مالک بلکل پتلے سے جسم کے مالک ہیں اور جناب موسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھاگ تو جاتے ہیں میدان سے یہ تو شروع سے ان کی رید ہے یہ تو جب حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں آئے تب بھی میدان سے بھاگ گئے اور جب علامہ شاہ آمد نورانی کے مقابلے میں آئے تب بھی میدان سے بھاگ گئے رید تو ان کی پرانی ہے اور جب حضرت خالد بن ولید کائنا سیف و منصیوف اللہ کے مقابلے میں تو میدان سے بھاگے اور جا کر اندر کلا بند ہو گئے اور اوپر سے جا کر جناب گرم چیزیں پھینکتے لوہا پکلا ہوا پھینکتے سیسا پھینکتے جناب سلاخیں پھینکتے اور نیچے جو دروازے کے قریب جاتا وہ شہید ہو جاتے تو حضرت بررابن مالک نے کہا کہ مجھے ڈھال پر بٹھاؤ اور اس ڈھال کو اچھالو چالیس ہزار کے اندر مجھے پھینک دو دروازہ کھولنا میرا کام ہے جب حضرت بررابن مالک اندر داخل ہوئے اور ساروں سے لڑتے ہوئے دروازہ کھول کر کہا فتح باب نبوت پہ حضرت واشی بن حرب کہتے تھے اسلام کا میں نے بڑا قیمتی سب سے قیمتی جناب ستارہ اور اسلام کا سب سے قیمتی کمر میں نے شہید کیا ہے حضرت امیر حمزہ کو اب اسلام کا یہ اجاز ہے کہ مجھے کوئی ایسا موقع دے کہ میں اس کی جناب قضا دینا چاہتا ہوں تو پھر برچہ جب تاک کے مارا جناب مسلمہ قضا کو اور اس کے سینے سے جب پار ہوا تو کہنے لگے فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ اور حضرت امیر حمزہ جو پہلے اپنا ایک بیٹا دے چکی ہے لیکن دوسرا بیٹا بھی لے کر جب جناب جنگ یمامہ میں پہنچی اور سامنا ہوا بیٹے سے اور بیٹا جناب اپنے دامن سے تلوان صاف کر رہا خون صاف کر رہا تو کہا بیٹا کام تمام کر دیا انہیں کہا جی کر دیا انہیں کہا فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ حضرت ابود اجانہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی کہا جناب جا کر علاج کروائیں اس پر پٹی کروائیں اس کا علاج کروائیں کار نہیں اس ٹوٹیو اٹانگ کے ساتھ اب امام الانبیاء سے جنت میں ملاقات کے لئے جا رہا ہوں اور حضور پوچھیں کہ ابود اجانہ کدھر آئے تو میں کہوں گا فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود یہ سلسلہ پھر رکا نہیں حضرت خالد بن ولید نے یمامہ کے میدان میں اتنی دلوار چلائی اتنی دلوار چلائی اتنی دلوار چلائی کہ جب شام کا وقت ہوا تو اپنا دستہ جو ہے دستے سے ہاتھ جدا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ جم گیا خون سے تو اس کو گرم پانی میں رکھ کر جب ہاتھ جدا کیا تو کہا خالد دلواریں ہم تو پہلے بھی چلائی ہیں لیکن آج جو ختم نبوت کے منگروں کو پر پر چلائی ہے اس کا مزہ کچھ ہو رہا ہے کیونکہ فتح باب نبوت پہ نہیں نہیں آواز نہیں آرے کراچی والوں کی یہ مجمع ہو تو جناب سمندر کو بھی موج آ جائے اس کی لہریں بھی جناب سریہ تک جائیں کہ جناب آج حضور کے غلام ختم نبوت کا جشن منانے کے لئے آئے ہیں اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا پھر چلتے ہوئے انیس سو چوہتر میں قائد اعلی سنت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی نور اللہ مرکدہو آپ کے پاس جناب مرزائی لے کر آئے دو کروڑ پیہا اس وقت چوہتر میں لے کر آئے اور کہنے لگے جو حضور کو نبی نہیں مانتے وہ کافر ہیں لیکن مرزے کو جو نبی مانتے ہیں وہ تو کافر ہیں لیکن جو اس کو مجدد اور اپنا پیشواہ مانتے ہیں صرف اتنی ترمیم کرتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں تو علامہ شاہ احمد نورانی قائد اعلی سنت نے فرمایا تم دیر سے آئے ہو ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے کیونکہ فتح باب نبوت پہ یہ پھر سلسلہ رکا نہیں یہ سلسلہ فیض آباد کے میدان تک گیا اور پھر وہاں آ کر کہا کہ جناب فورسز بھی آ گئی ہیں گولیاں بھی آ گئے ہیں شیل بھی آ گئے ہیں جناب دنیا کے تمام ظلم کے اسباب آ گئے ہیں آپ کیا کہا باب نبوت پہ بچے لگتے ہو فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں ہے جی سرنیل کے سنت لاہور کے میدان پر شاہ صاحب نے پھر کہا کہ جناب شاہ صاحب نے وہ سید ہے لچپال ہے ان کا کام ہے وہ جناب ہر چیز کی قیمت بڑی رکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ٹکے کا بندہ نہیں تھا لیکن کروڑ کے جناب قیمت لگا دی موسیقی 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 اقبال کہتا ہے حضور کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ سمانے میں بھی ہوں وہ بتا کر ان کی مہک اور خوشبو چھوڑتی ہے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے یہ غلام رسول جا رہا ہے یہ محافظ ختم نبوت جا رہا ہے یہ محافظ نامو سے رسالت جا رہا ہے اور پھر یہ بات نہیں رکی پھر تو جناب اندر باہر سے اسمبلی میں بھی جو بولے ہم ان کو خراج تحسین پوش کرتے ہیں اس لیے کہ شفاعت ساروں نے لینی ہے ہم اکیل ایک میرا ہی رحمت پر دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پر لاکھوں سلام ایسے نہیں کہا اللہ حضرت نے انہیں پتا تھا کہ جناب صفح یزید میں بھی کوئی حسینی علم رکھنے والے ہوں گے اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے جس طرح بھی ختم نبوت کے اس معاملے میں اپنا حصہ ڈالا اور ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کوئی گھر میں بیٹھ کر بھی اگر ہمارے ساتھ دل دھڑکتا رہا تو ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن جناب بات یہ ہے کہ لیکن جب تاریخ میں پوچھا جائے گا کہ یہ ہوا کیسے تو کہا جائے گا حضور کے غلام آئے تھے اور آ کر صرف اتنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور ہم سے کوئی گا ہے کہ جب آپ کا موقف مرزیوں کے بارے میں کیا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تم نے سنا نہیں ہمارے قائد کا موقف دناب ہمارے قائد نے تو فرمایا ہے جو میر علی شاہ صاحب کی گلی میں کتہ پھرتا ہے مرزی تو اس کتے کے پشاب سے بھی بتتا رہے ہیں بس ہمارا موقف کھلا ہے اگر کسی کو اس سے تکلیب ہے تو وہ جا کر اپنا علاج کروائے کیونکہ ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے اور بات میں کوئی ہمارے جناب مفتی قاسم فخری صاحب کو یا بغدادی صاحب کو یہ جہاں ہمارے علام نظیر صاحب بیٹھے ہیں ہماری کراچی کی مفتی عمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں وہ کہیں گے آپ کے جناب وہ آیت ہے ایک لاہور سے اس نے یہ بات کر دی میں قرآن سے دلیل دیتے جاتا ہوں قرآن کہتا ہے میرے حبیب یہ جانور ہیں نہیں اس سے بھی بتر ہیں تو پھر اس سے بتر کا معنی یہ ہے کہ یہ بالکل بتر ہیں اور جس کو حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں سمجھایا وہ کائنات کا بدترین شخص ہو سکتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ خنجیر خنجیر ضرور ہے لیکن ختم نبوت کا منکر نہیں ہے یہ آج ہمارے موقف بیان کرنے کا دن ہے کیا جناب دو گھنٹے بات ہو ختم نبوت پر اور قوم کے بھی آئے کہ ختم نبوت ہے کیا ایک جملے نے سمجھایا نہیں کہ ختم نبوت ہے کیا ختم نبوت کا مسئلہ کوئی جناب بچوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کیسے وقت کا جناب کوئی چیف ہو یا جناب چیف جسٹس ہو یا ہائی کورٹ ہو اسے چھیڑتا پھرے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں جو ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑے گا تم تو ہماری بات کرتے ہو کہ یہ بڑے شدت پسند ہیں یہ ہمارے بچے دیکھ لو یہ ہمارے بچے دیکھ لو یہ بھی تمہارے ساتھ دشمنی کی حد پار کریں گے جو ختم نبوت کا منکر بن کے آئے گا اگر کسی نے عزت کروانی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ حضور کا غلام بن کے آئے وہ اگرچہ کانسٹیبل ہو میں بتاتا ہوں پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے وہ کانسٹیبل ہو وہ رہنے والا بھی پنڈی کا ہو اور ہمارا اس سے کوئی خونی رشتہ بھی نہ ہو زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہ ہو لیکن ہو حضور کا غلام تو جناب ہم کفن کھول کے اپنی پکڑیوں کھول کر کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ہماری محبت کا میار کائنات میں ایک ہی پیمانے پر ہے وہ حضور کی ذات ہے بس ہم نے کسی کو مانا ہی نہیں نہ ہم مان سکتے ہیں ہم بس ایک ہی پترانا پڑتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں جانا اور خالی یہاں تک نہیں نہ رکھا غیر سے کام نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بس حضور کی ختم ربوت کا مسئلہ بھائی ہم کہتے ہیں سارے کریڈٹ لے جاؤ ہمیں کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں تو صرف ایک ہی چاہیے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے کریڈٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے بلکل ہم خود کہتے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ صحیح چلو حضور کی ختم ربوت پر پیرا تو ہوا اور کریڈٹ لےو آؤ حضور کے دین کو بھی تخت پر لاؤ ہم تمہیں کریڈٹ دینے کے لئے یہ تو بات ہی کوئی نہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں کریڈٹ کا تو رولہ ہی کوئی نہیں یہ تو جناب حشر میں ہوگا معلوم یہ تو وہاں پتہ لگے کریڈٹ کا تو رولہ ہی کوئی نہیں ہے حضور کی ختم نبوت کا جناب حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ہیں حضرت حمام میرے آقا مغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد نبی میں تشریف لائے حضور نے پوچھا صحابہ سے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا بتاؤ وہ تمہارے غلام حمام کا کیا حال ہے وہ کیسا بند ہے انہیں گئے بس سو سو ہے آدمی ہے وہ جناب نماز پر چھوڑتا ہے وہاں جانوروں کے باڑے میں رہتا ہے اور جناب وہاں عبادت کر چھوڑتا ہے اور جانوروں کی جناب دیکھ بال کر چھوڑتا ہے وہیں سوتا ہے حضور نے فرمایا حمام کی موت کی خبر مجھے دیتا ہے اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ حمام کی موت کی خبر دیتا ہے ہمیں تو کریڈٹ وہاں سے چاہیے ہی نہیں کریڈٹ پر چاہیے اچھل کو ہوگا وہاں سے چاہیے اور کچھ دنیا میں چاہیے ہی نہیں یہ ہماری پگڑیاں بھی لے لو یہ ہمارے پگڑیاں بھی لے لو لیکن حضور سے وفا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غنسیہ نعرہ غنسیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مفتی آزم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن نعرہ ختم نبوت نعرہ سوڑن لانا پاکستان نعرہ سوڑن لانا پاکستان لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے چکے میری گفتگو بنتی تو نہیں ہے لیکن جاری رکھو تو بس حضور کی محبت کی باتیں چہدہ آپ سے کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور چوکے چنانچے سے حضور کی ختم نبوت پر کام نہیں ہو سکتا اور حضور کے ساتھ محبت چوکے چنانچے والی نہیں رسمی طور پر محبت نہیں کہا رسمی طور پر جنہوں نے مانا وہ تو ڈیڑھ میل بھی ساتھ نہ چل سکے جنہوں نے رسمی طور پر مانا وہ تو جناب مقام شود سے واپس آگئے اور عہد کا مقام مدینہ پاک سے تین میل ہے اور جناب جنہوں نے رسمن مانا وہ تو ڈیڑھ میل سے واپس آ گئے اور جنہوں نے ایمان سے مانا اور جنہوں نے جناب دل و جان سے مانا اور جنہوں نے انہی با مانا وہ تو کہنے لگے سلحبال منشیتہ وقتہ حبال منشیتہ سالم منشیتہ آدھے منشیتہ خود میں نمبال ناما شیتہ واتھے ناما شیتہ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے حکم دے کیسر و کسرہ کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے حکم دے بہر قیمات تک گھوڑوں کے جگر پکلا دیں گے حکم دے جناب آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے اور جناب سمندر میں بھی گھوڑے ڈال کے رکھ دیں گے اور اکبال کہتا ہے اکبال انہوں نے کونسے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے تھے ان کے پاس تو دو گھوڑے تھے یا ایک گھوڑا تھا آٹھ تلواریں تھی اور وہ کیسر و کسرہ کے ساتھ جنگ کی باتیں کر رہے تھے تو اکبال پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہتا ہے ہرکش کے مصطفیٰ سامانِ اُس بہر و بردر گوشہِ دامانِ اُس اکبال کہتا ہے جلیا اور تینوں پتہ نہیں ہرکش کے مصطفیٰ سامانِ اُس جس کے دل میں محبتِ مصطفیٰ ہو کائنات کی ہر دعمت اس کی جیم میں موجود ہوتی ہے بس اتنی بات ہے اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا خرچہ کون چلاتا ہے میں نے کہا ہماری بات سمجھ نہیں آتی تو کلندرِ لاہوری مصورِ پاکستان سے جا کر پوچھ لو ان کا خرچہ کون چلاتا ہے اور اگر نہیں سمجھ آتی تو بریلی کے امام سے پوچھ لو کہ ان کا خرچہ کون چلاتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو تم یہاں تک فسے ہوئے ہو کہ ان کو دیتا کون ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں کہ حضور کے دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرا کر دم چھوڑے گے اور آج نئے نئے فتریں گڑے جا رہے ہیں کوئی بیٹھ کر کیبلوں پر اور کوئی بیٹھ کر ٹی وی پر جو دین کے خلاف بات آئے موہ میں آئے وہ جناب دیتے ہیں باتیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیاست پر بات کریں آپ جمہوریت پر بات کریں جو آپ کا کام ہے ختم نبوت پر بات کرنا ہے کہ یہ تو یہ محمد عربی کے فقیروں کو بلائے آپ کو بتائیں گے کہ ختم نبوت کیا ہے ختم نبوت پر بیٹھے ہوئے وہ جناب جن کو علف با کا نہیں پتا دین کی علف لامیم کا نہیں پتا وہ ختم نبوت پر بات کریں گے ختم نبوت پر بات کریں گے تو پیر میرے علی شاہ بات کرے گا ختم نبوت پر بات کریں گے تو آلہ حضرت بریل بھی بات کریں گے ختم نبوت پر بات کریں گے تو علامہ فضلیہ خیر آبادی بات کریں گے آمداللہ شاہ مدراسی بات کریں گے صدر الدین عزرزہ بات کریں گے کفایت علی کافی بات کریں گے اگر ختم نبوت پر بات کریں گے تو امیر المجاہدین کریں گے اگر ختم نبوت پر بات کریں گے تو جناب علامہ شاہمد نورانی بات کریں گے اور ختم نبوت پر ایسے بات نہیں ہوگی ختم نبوت پر بات کرنی ہوگی تو علامہ عبدالستار خان نیازی بات کریں گے اور صرف نیازی بات کریں گے آپ کو جیل ہو گئی اور مارشل آرڈ منسٹریٹر نے سامنے بلا کر کہا اس نے کہا نیازی صاحب آپ بڑی تاریخیں چلاتے ہیں آپ کو میں فیصلہ سناتا ہوں کہ آپ کو جناب فانسی کی سزا ہو گئی ہے تو نیازی صاحب نے وہ ترے والا امامہ اتار کر مارشل آرڈ منسٹریٹر کے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھا ہو کہا نیازی کو تم موت سے ڈراتے ہو نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے موسیقی